موسیقی نمشکر دوستو سواگہ تھے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے پرمہاڑی پارلی ویزنات بیدر ویکار آباد ریل لائم پوجیکٹ کی انفورمیشن لے کے آئے ہیں اس ریل لائم پوجیکٹ میں الیکٹریفیکیشن کا کار کیا جارہا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دنیواد دینا چاہیں گے شبھم کو جنہوں نے اتنی مہتپون جانکاری ہمارے چینل کے ساتھ ساجہ کی تھانک یو سو مچ شبھم دہ ریلوے گیانے یوٹیوب پریبار کی اور سے ہم آپ کے اوجوال بھبیش کی کامنا کرتے ہیں تھانک یو سو مچ تو آپ کو بتاتے چلیں گے پربھاڑی پارلی ویجنات بیدر ویکار آباد الیکٹریفیکیشن مہاراست اور کرناٹک راج کی ایک سنیوکت مہتپون ویدھوٹی کرنگ پریوزنا ہے پربھڑی سے ویکار آباد ریلوے لائن آدونک کال میں ویست لائن بنتی جا رہی ہے اسی لئے ریل منترالے نے اس کا ویدھوٹی کرنگ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ ویدھوٹی کرنگ کی پریوزنا دکشن مرد ریلوے کے سکندراباد اور نندیل دیویزن میں چل رہی ہے اس ریل لائنگ کی کل لمبائی 332 کلومیٹر ہے اس ویدھوٹی کرنگ کا کام ساتھ چرنگوں میں کیا جا رہا ہے پہلے چرنگ میں ویگار آباد سے کوہیر ڈیککن ہوتے ہوئے جس کی کل لمبائی 45 کلومیٹر ہے دوسرے چرنگ میں کوہیر ڈیککن سے خانہ پور جس کی کل لمبائی 60 کلومیٹر ہے دوسرے چرنگ میں خانہ پور جنگسن سے ادھگیر جس کی کل لمبائی 66 کلومیٹر ہے چوتھے چرنگ میں ادھگیر سے لاتور روڈ جس کی کل لمبائی 33 کلومیٹر ہے پانچوے چرنگ میں لاتور روڈ سے پارلی ویزنات تک جس کی کل لمبائی 63 کلومیٹر کا ہے چھٹوے چرنگ میں پارلی ویزنات سے گنگا کھیڑا جس کی کل لمبائی 29 کلومیٹر ہے اور ساتھ وے یعنی انتیم چرن میں گنگا کھیڑ سے پربھاڑی اس کی کل لمبائی 35 کلومیٹر کی ہے چلیے اب آپ کو کام کے بارے میں بتا دیتے ہیں پہلے چرن کا وکار آباد کوہی ڈیکن کا ویدھوٹی کرن کا کام پورا 100% پورا ہو چکا ہے اور اس کا CRS 23 مارد 2021 کو سفلتہ پوربک سے سمپن ہو چکا ہے دوسرا جو چرن ہے کوہی ڈیکن سے کھانا پور جنگشن تھا یہاں کا ویدھوٹی کرن کا کام 100% پورا ہو چکا ہے اس کا CRS 19 جنوری 2022 کو سفلتہ پوربک سے سمپن ہوا تیسرا چرن جو ہے کھانا پور جنگشن سے اُدھگیر تک یہاں پر پول لگانے کے ساتھ ساتھ وائرنگ کا کام بھی اپنے انتیم چرن میں چل رہا ہے آگے کے کچھ دنوں میں اُدھگیر تک کا کام پورا ہو جائے گا چوتھے چرن میں اُدھگیر سے لاتور روڈ سیکشن میں الیکٹرک پول لگانے کا کام 95% پورا ہو گیا ہے بس کچھ جگہ ہی پول لگانے کا کام باقی ہے اس کے بعد یہاں وائرنگ کا کام شروع ہوگا پانچوے چرن میں لاتور روڈ سے پارلی بیجنات کے بیچ فاؤنڈینشن کا کام اپنے انتیم چرن میں چل رہا ہے اس کے بعد یہاں الیکٹرک پول لگانے کا کام شروع کیا جائے گا چھتوے چرن میں پارلی بیجنات سے گنگا کھیڑا کے بیچ میں پول کے ساتھ ساتھ وائرنگ کا کام اپنے انتیم چرن میں چل رہا ہے مطلب اس چرن کا 80% کا کام پورا ہو چکا ہے سادوے چرن میں گنگا کھیڑا سے پروانی تک الیکٹرک پول لگانے کا کام 100% پورا ہو چکا ہے اور وائرنگ کا کام گنگا کھیڑ کی اور سے چلا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ 332 کلومیٹر میں سے 106 کلومیٹر کا CRS ہو چکا ہے یعنی کہ 40% کام پوری طریقے سے پورا ہو چکا ہے اس لائن کا الیکٹریفیکیشن پورا ہونے کے بعد انیک گاڑیوں کو ای لوکو دیا جائے گا ریلوے نے اس کام کا انتیم لکش جولائی 2022 رکھا ہے پر کام اسی گتی سے اگر چلتا رہا تو یہ کام اپنے انتیم لکش کے پہلے ہی پورا ہو جائے گا جیسے ہم کو یہاں کی اور بھی کوئی لیٹیز انفرمیشن ملے گی ہم ویڈیو کے مادہم سے آپ کو جرور نبت کرائیں گے بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں گے ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کیا ہے آپ کا سجھاؤ ملتے اگلی ویڈیو میں با باوئی